اسلام علیکم میرے پاکستانی بھائیو میں راجہ فیصل ایک ایزا اور سیز کشمیری آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور سپیشل عمران حان صاحب سے مخاطب ہوں پاکستان کی گندی سیاست تو آپ لوگوں کے سامنے آئے گئی ہے کہ کیا ہوا ہے گزشتہ کوئی دن سے کیا چل رہا ہے اور گزشتہ کچھ دن سے کیا ہوا رہا ہے خیر لوگوں کو تو پتہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے پاکستانی سیاست میں لیکن جو ریسنلی جو سیاست ہوئی ہے عمران حان تو چلا گیا لیکن ایک کم اچھا ہو گیا سارا گنجو ایک سائیڈ بے اگٹھا کر کے اور سب کو ننگا کر کے گیا ہے سب اداروں کو ننگا کر کے گیا ہے کہ کون کس کی غلامی میں ہے مزی کی بات دیکھیں نا کہ جو لوگ اسے یہودی ایجنٹ کہتے تھے جو لوگ اسے تانے دیتے تھے یہودی ایجنٹ کے آج وہ لوگ خود یہودیوں کے علاقار بن گئے ہیں پوری کی پوری بیڈی ایم یہودیوں کی علاقار بن گئی ہے سب کے سامنے ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اس کی حکومت ارانے کے پیچھے کون ہے کس طرح اس مرد کی بچے نے امت مسلمہ کا ایک ہیرو بن کے مقدمہ لڑا اور آخر کار ایک رادات پیش کروائی کہ اسلام کو ٹیرریسٹ مت کارا جائے اسلام کو دہشت گردی سے مت جڑا جائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گزدہی مت کی جائے اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کے ان کو لڑکا رہا ہے وہاں پہ یورپ میں جا کے امریکہ میں جا کے ان کو لڑکا رہا ہے اس کو یہی سزا ملی ہے ان لوگوں کو یہ بندہ پسند نہیں تھا یہ سزا ملی ہے سو سب سے پہلے تو ایضا مسلمان اور اس کے بعد ایضا کشمیری میرا دل جو ہے وہ عمران حان کے ساتھ دڑکتا ہے میں اس کے ساتھ تھا اس کے ساتھ ہوں اس کے ساتھ رہوں گا وہ الگ بات ہے کہ ایضا کشمیری میرے نظریات ان کی پارٹی سے نہیں ملتے کافی سارے اخلافات ان کے ساتھ ہوں گے جیسے کہ ریسنٹلی میں نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی تو اسی وجہ چھوڑی تھی کہ ایضا کشمیری میں جو پی ٹی آئی کے سیاست میں جو کچھ ہوا تھا جیسے جانگیر ترین علیم حان اس طرح کے لوگ پاکستان پی ٹی آئی میں آئے تھے اس طرح کے ایضا کشمیر میں بھی کچھ ایٹی ایم مشینز آئی تھیں اور عمران حان صاحب یہ بات یاد رکھیں جو جانگیر ترین نے کیا ہے جو علیم حان نے کیا ہے یہ آپ کے ساتھ ایضا کشمیر کی ایٹی ایم مشینیں بھی ایسا ہی کریں گے کیونکہ ان لوگوں کو اپنے کاروبار دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو اپنے بزنس دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو ملک اور عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ انسان ٹھوکر لگ کے بہت کچھ سیکھتا ہے تو آپ نے امید ہے کہ بہت کچھ سیکھا ہوگا اس ٹھوکر سے تو آنے والے الیکشن میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو کارکنان ہیں آپ کے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کو نظر انداز نہیں کریں گے کیونکہ اس ٹائم اس مشکل وقت میں وہی کارکن آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہی آپ کے دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہیں باقی جنہوں نے اپنے کاروبار دیکھنے تھے ان کا حال دیکھ لیں پارٹی چھوڑ کے باہر نکل گئے کچھ تو منحری فرقان جو اپنے ضمیر بیج کی آپ نے سودا کر گئے ان کے حالات بھی آپ دیکھ لیں پیسے لے کے ٹکٹ دیا گئے دے آپ کی کابینہ سے کچھ لوگ ہیں جو خرید و فروہد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی تو یہ لوگ بھی سامنے آئیں گے تو امید ہے کہ آنے والے الیکشن میں اس طرح کی غلطی آپ نہیں دورائیں گے اور یویل باؤنس بیک ایک ہارڈ ہیٹ اور سیز میں جتنے بھی لوگ رہے ہیں پیچھے کے میرے مناظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ امران حان کی سپورٹ میں باہر نکلیں یوی میں کسی قسم کا پروٹسٹ علاو نہیں ہے ہم لوگ پتہ ہم اور سیز میں رہتے ہیں ہماری کیا رسپیکٹ ہے یہاں پہ امران حان کے حوالے سے ہماری ہمیں کیا رسپیکٹ ملتی تھی لیکن نہیں وہی چور پھر واپس آگئے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ گن ساف کرنے سے پہلے گھٹھا کرنا پڑتا ہے یہ گن واپس ساف کیا جائے گا انشاءاللہ جیسے کہ میں نے پہلے بولا آپ نے باؤنس بیک ویڈ ٹو تھرڈ موجارٹی اور اس نظام کو آپ نے لپیٹنا ہے آپ نے حمد نہیں آرنی اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ایوزہ کشمیری بھی آپ کے ساتھ ہیں ایوزہ مسلم سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہیں اس ٹائم ہر مسلم کنٹری کی نظر آپ پہ ہے ہر کوئی آپ کو آگے دیکھنا جاتا ہے آپ اپنی پرسناللٹی کو یوز کریں دنیا جو مرضی کچھ کہتی ہے آپ کی پرسناللٹی مسلم کنٹریز میں پہچانی جاتی ہے اور اس کنٹریز میں آپ کی پرسناللٹی پہچانی جاتی ہے باقی جو پی ڈی ایم ہے جو اپوزیشن ہے جو لوگ ہیں بکاری ہیں وہ دنیا کا سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ اپنی کنٹری کے کتنے وہ محافظ ہیں کتنے خوددار ہیں جو لوگ امرانہان کی محالفت کرتے ہیں وہ جس مجھے ایک ریزن بتا دے کہ اس سے کیا محالفت کرتے ہیں کوئی ٹھوس ریزن جو بنتی ہو کی محالفت باقیوں تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنا ملک بیچ دیا ہے کس طرح بیچ ہے سب کے اعلات آپ کے سامنے ہیں جس معلوم شخص نے ناؤزباللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے تھے سب سے پہلا ٹویٹ اس بندے کا آتا ہے سب سے پہلے خوشی اس بندے کو ہوتی ہے امرانہان کی جانے کی لیکن جتنے بھی لوگ بغض رکھتے ہیں ایک سالوں کو میں نے دیکھا ہے بغض ہے امرانیہ اور کچھ نہیں ہے کیونکہ بغض سب سے بڑا بنا ہے کسی سے خصد اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے یہ بغض کے سزا لوگوں کو ملے گی پاکستانی قوم میرے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ اگر مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں تو آپ لوگ خود بھی اماندار بنیں جو چیز آپ کی پانچ روپے ہے دیس روپے ہے بیس روپے آپ کی مہنگی ہوتی ہے وہ ہر دکاندار چاریس سے پچاس روپے مہنگی کر کے بیشتا ہے پھر آپ کی امانداری خودداری کی درگی آپ کمرانوں کو کیوں گالی دیتے ہیں جب آپ لوگوں میں خود امانداری نہیں ہے یہاں پہ ہم اوورسیز میں ہیں یہاں پہ اس ٹائم ہر آل ورڈ میں مہنگائی ہے لیکن پاکستان میں اگر زیادہ مہنگائی ہے سب سے پہلے آپ کو خوددار بننے کی توفیق ادا فرمائے جہاں تک مہنگائی کرونا ہے یہ آپ لوگ سب دیکھ لیں گے جو پی ڈیم ہے وہ پاکستان میں کتنی چیزیں جو ہے وہ سستی کر دی ہے یہ آپ لوگوں کے حالات سامنے آ جائیں گے جو لوگ کہتے تھے سب سے پہلے ہوتا ہے ملک کسی بھی حکوم کے لیے اس کا ایک خودمختار ملک ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن آج کی اس سچوئیشن میں میں ایدا کشمیری بات کر رہا ہوں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سائیڈ پہ ہے لیکن پاکستان 1947 جو انڈیپنڈنٹ ڈیپ بناتے ہیں لیکن آج کی حالات دیکھ کے لگتا ہے کہ پاکستان ایک خودمختار ملک نہیں ہے وہ بھی کس کی غلامی میں ہے یہ آپ لوگوں نے سب کچھ دیکھ لیا تو انشاءاللہ یہ ان کی غلامی میں نہیں رہے گا once again I will say he will bounce back with hard hit thank you so much عمران حان کے چانے والے اس پہ آم کو آگے شیئر کریں